اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آما نسپر وصابر فرمائے مومنوں خود بھی سبر کرو اور لوگوں کو سبر کرنے کی تلقیم بھی کرو سبر وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں سو سے زیادہ مرتبہ فرمایا اور یہ سبر وہ شئے ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت بہ رہا ہے میدان کرولا کو دیکھئے کربلا کے میدان میں مقابلہ تلوار کا تلوار کے ساتھ نہیں تھا فوج کا فوج کے ساتھ نہیں تھا بائیس ہزار ماں مقابلہ بہتر کوئی دکھ بنتا ہے یہ فوج کا فوج سے مقابلہ نہیں تھا یہ ہتھیاروں کا ہتھیاروں سے مقابلہ نہیں تھا یہ تلوار کا تلوار سے ٹکراؤ نہیں تھا میدان کربلا میں مقابلہ تھا ظلم کا سبر کے ساتھ ایک طرف جبر کی انتہا تھی دوسری طرف سبر کی انتہات یہ جبر جب سبر سے ٹکرایا تو نتیجہ کیا نکلا ظلم ڈھول بجانے کے باوجود ہار گیا سبر کٹ جانے کے باوجود دید گیا اور واقعی نکارے بجائے گئے تھے کافلہ سعداد جب پہنچا تھا دمشق میں شام میں تو یزیدی حرکاروں نے نکارے بجا کر اپنی فتح اور جشن کا اعلان کیا اور یزید سیدہ زینب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا تیس سال ایک شخص سیدہ زینب کا بڑوسی رہا کتنا سال تیس سال اور وہ شخص کہتا ہے میں نے تیس سال میں چادر میں لپٹی ہوئی زینب کو بھی نہیں دیکھا اللہ و آتما پردے میں لپٹی ہوئی زینب کو بھی نہیں دیکھا تیس سال میں سیدہ کا بڑوسی رہا یزید نے ایسا اشارہ کر کے ڈھول کی آواز کی طرف متوجہ کر کے نکاروں کی آواز کی طرف متوجہ کر کے کہا یہ سنیں میری فتح کا اعلان ہو رہا ہے اس وقت تو بی بی خاموش ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے آزانِ اثر کی آواز بلند ہوئی تو سیدہ بی بیوں کے اجتماع سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور یزید سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی یہ سن میرے بھائی حسین کی فتح کا اعلان ہو تیرے ڈھول خاموش ہونے والے ہیں میرے حسین کی فتح کا ڈنگ کا قیامت کی صورت تک بچتا رہے ہیں ظلم جب صبر سے ٹکرایا تو ظلم نکارے بجا کر ہار گیا اور صبر کٹ جانے کے باوجود جید گیا بضائے تو یہ رشتہ جسے ماں کہا جاتا ہے ایک شاہ صاحب سے جدا ہو گیا ہے لیکن جو صدقار کا فرمان ہے حضور فرماتے ہیں تمہارے والدین دونوں باپ بھی اور ماں بھی پردہ کر بھی جائیں پھر بھی ان کی روحانی توجہات تم پر متوجہ رہتی ہیں تمہاری خوشی انہیں خوش کرتی ہے اور تمہارا دکھ انہیں کمر میں بھی تکلیف دیتا ہے بہترین اسلوب یہ ہے کہ خود بھی دعا کریں خود پڑھ کے بخشیں خود تلاوت کریں اور خود اپنی امہ جی کے لئے دعا کریں